السلام علیکم ویورز سونی سونی ہوم کیچن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو اسی طرح خیرے سے رکھیں ہر مصیبت بری بلا سے ہر پریشانی سے دور رکھیں اور ہر قسم کی مماری سے محفوظ رکھیں اللہ پاک آپ لوگوں کو ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیک رس جو کہ بہت لذیذ ہوتے ہیں بہت مزید ہوتے ہیں اور بہت پسند ہوتے ہیں بچوں کو بڑوں کو بھی تو آج ہم کیک رس بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیسے بنایا اس کا کیک جو تیار کرنا ہے وہ تو اس پنچ کیک کی طرح ہی تیار ہوگا جو کہ بہت ایسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اور ابھی میں دوبارہ بتاؤں گی تھوڑا سا میں نے اس میں چینجنگ کی ہے جی ویورز ہم نے اس میں دو انڈوک جو ہے ایگ وائٹ لیا ہے میسے تو پورا انڈر ڈالنا ہے ایگ وائٹ الگ ڈالنا ہے اور زردی الگ ڈالنا ہے لیکن میں نے کسی ویسے زردی نہیں کی ہمارے گھر میں نہیں کھائی جاتی تو اس لئے لیکن آپ بناو تو آپ اس میں زردی بھی ڈالو ایگ وائٹ بھی ڈالو اور یہ ایدہ کپ آئل ڈال دیا ہے اور ایہ دور اڈالا ہے میں نے اس میں اور میں نے چینی دی ہے ڈیڑھ کپ ڈیڑھ کپ چینی لیکن میں نے پیس لی تھی چونکہ تو آپ اپنے زیادہ بنانا ہے مجھے یہ کیک رز کا کیک ottens Sense ورنہ ایک کپ چینی ایک کپ ڈالہ میں میڈہ میں نےaf دہمابہ ڈیڑھ کپ چینی پیس لی تھی ہیں اور اٹھڑھ کپ میڈہ لوں گی اس میں میں نے آئل چھینی اور ایگ وائٹ اور دودھ ڈالا ہے اور میں نے یہ چار سمائے دہی ڈالا ہے اس میں دہی سے بہت اچھا خستہ سا ہو جاتا ہے اچھی طرح سے ملٹ کر لیں گے سے جگ میں اور یہ ذرا سا سردہ رنگ ڈال رہی ہوں اچھی طرح سا بلینڈ کریں گے ہم اسے بہت اچھا تھا کلر آ جاتا ہے اس سے اور اب ہم نے یہ ڈیڑھ کا میدہ لیا ہے ویورز اور اس میں ہم نے بیکنگ سوڈا لینا ہے آدھے زیادہ چمچ اور اچھی طرح سے ہم نے اسے ملا دینا ہے بہت ایسی طریقے سے بہت جلدی سے کیک بن جاتا ہے ویورز آپ جانتے ہیں کوئی ٹائم نہیں لگتا اور ویسے میں نے کیک بنائے ہیں جتنے بھی نمک کے پتیلے میں آپ کو بنا کے دکھائے ہیں لیکن میں جلدی میں ہوں تو اسے میں اس کو اوبر میں بیک کر لوں گی کیونکہ چھولے پر مجھے کام ہے کچھ آپ پتیلے میں بنا لیں جس طرح سے میں نے پتیلے میں بنانا آپ کو سکھایا ہے نمک ڈال کے سٹینڈ رکھ کے اب یہ جو ہم نے اس کا لیکوٹ بنایا تھا چینی ہے آئل ہے انڈے ہیں دہی ہیں زیادہ رنگ ڈالا تھا تو اس کا ہم نے لیکوٹ بنا لیا تھا وہ ہم میدے میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس اپ کریں گے میدے میں ہم نے آدھے سے زیادہ کھانے کا چمل بیکنگ سوڑا ڈالا ہے اور اسے میدے مکس کر لیا تھا پھر ہم نے یہ لیکوٹ ڈال دیا تھا اچھی طرح سے اسے ہلائیں گے مکس کریں گے بہت اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ مکس ہو جانا ہے تھوڑا سا ہم نے اس میں بنیلا ایسنس تین چر کترے ڈال لے ہیں بس اتنا ہم نے لینا ہے اور بہت اچھا یہ اس کا جو ہے کیک رس کا جو کیک ہے وہ تیار ہوتا ہے پھر ہم اس سے رس بنائیں گے کوئی بھی فرائپینٹ لے لیں یہاں ویاز ہم نے پھیل ہوا بڑا سا کیک بنانا ہے اس کے لیے میں پاپ فرائپینٹ پڑا تھا جس کی اسٹک ڈوج چکی تھی نون اسٹک کا فرائپینٹ سوڑا ہے تو اس کو ہم نے اویلی کر لینا ہے اس پر یہ ہم نے پھیلا کیو کیک کو بنا دینا ہے اور پھر کیا کرنا ہے آپ کو بتائیں گے تو یہ میں نے اس طرح سے کرکے اس میں ڈال کے اچھی طرح سے ہیلا دیا ہے اس طرح سا اس کو اس طرح سے ہلا کر سیٹ کریں اسے تاکہ یہ چاروں طرف سے ایک جسا ہو جائے تو یہ ہم نے اول میں رکھ دیا ہے ون ایٹی پہ رکھ دیا تھا اور یہ پچیس تیس منٹ میں تیار ہو جاتا ہے ون ایٹی پہ دس منٹ کے لیے رکھا تھا اس کے بعد ون پوئیٹی کر دیا تھا ہم نے پندرہ منٹ کے لیے اور یہ ہمارا کیک رس کا کیک تیار ہو چکا ہے اور اس کے ہم پیسیس کر لیں گے ہم نے اسے کاٹ لینا اور سارے پیسیس کر لینے ہیں اور پھر ہم نے اس کو تاوے پہ رکھ دینا ہے ویسے تم دوبارہ اور میں رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو میرے رکھانے کیلئے بتا رہی ہے کہ ہم نے اس کے پیسیس کر کے تاوے پہ رکھ دینا ہے بلکل لو فلم پر اور یہ ہلکے ہلکے سیکھ جائیں گے اور کڑک سے کرسپیس ہو جائیں گے اور تقریباً یہ دس منٹ تک دس سے بارہ منٹ تک تاوے پر رہتے ہیں اور پھر بہت اچھی شکل میں کیک رس کی شکل میں آ جاتے ہیں نہایت ہی لذیذ بہت ہی مزے کے کیک رس تیار ہوتے ہیں تو یہ کیک رس ہمارے جو ہیں اب ریڈی ہو چکے ہیں ہم آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتے ہیں پیٹ میں دکھاتے ہیں ڈال کے یہ کیک رس ہمارے تیار ہوتے ہیں جو کہ نہایت ہی مزے کے ہیں اور بہت آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور جو نئے آنے والے بہت ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیا کریں اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کیا کریں اپنے فرینڈ میں اور ہمیں اپنے کومنٹ ضرور دیا کریں اور ہمیں اجازت دیں اپنے دعا میں یاد رکھا کریں تاکہ ہم نہیں نہیں رسلی لے کر حاضر ہو سکیں اللہ حافظ